بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ عبداللہ اور سیکندر لاسٹ وی خوش روح پاکستان میں کیوں نہیں آئے کیونکہ کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ اور سیکندر کی فیصل کرشی کے ساتھ لڑائی ہو چکی ہے اس لئے وہ خوش روح پاکستان میں نہیں آئے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب فیصل کرشی نے اپنی نیو برینڈ ان کارنٹر سینڈز کی لاؤنچ پارٹی رکھی تھی تو اسی میں ہی عبداللہ اور سیکندر کی فیصل کرشی کے ساتھ لڑائی ہو چکی تھی اس کے بعد انہوں نے خوش روح پاکستان میں آنا پسند نہیں کیا لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ اور سیکندر کی فیصل کرشی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ہی ٹیم کے دوسرے میمبرز کے ساتھ لڑائی ہو چکی ہے اس لئے انہوں نے خوش روح پاکستان چھوڑ دیا ہے کیا واقعی ہی عبداللہ اور سیکندر نے خوش روح پاکستان چھوڑ دیا ہے لاسٹ ویک وہ نہیں آئے اس ویک وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے حقیقت کیا ہے اگر آپ بھی عبداللہ اور سیکندر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھیں جزا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ اور سیکندر دونوں ہی خوش روح پاکستان کے بیسٹ پلیئر ہیں گیمز کے ساتھ ساتھ وہ ڈانسر بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ دونوں ہی بہت اچھے خوریو گرافر ہیں اور جب بھی وہ ڈانس کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کوئی بھی اگر آتا ہے تو وہ کبھی بھی جیتا نہیں ہے ہمیشہ عبداللہ اور سیکندر ہی جیتے ہیں اور عبداللہ اور سیکندر سے بیسٹ ڈانسر ان کے پروگرام میں کوئی بھی نہیں ہے حال ہی میں فیصل کرشی نے اپنے برینڈ کی لانچ پارٹی رکھی ان کی یہ برینڈ پرفیومز کی ہے اور ان کے پرفیومز بہت ہی اچھے ہیں انہوں نے جب لانچ پارٹی رکھی تھی تو اس میں تمام ٹک ٹوک سٹارز اور پاکستانی سٹارز کو بھی دعوت دی تھی انہوں نے شرکت کی خوش لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی سٹارز اور ٹک ٹوک سٹارز کی آپس میں نہیں بنتی اس لئے جب وہاں پر کچھے ہوئے تھے تو وہاں پر ہی ان کی لڑائی ہو گئی تھی اور فیصل کرشی نے ٹک ٹوک سٹارز کا ساتھ دیا تھا جس پر پاکستانی سٹارز فیصل کرشی کے ساتھ نراز ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے خوش روح پاکستان کا شوش چھوڑ دیا حقیقت کیا ہے یہی آپ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ فیصل کرشی نے جو اپنے برینڈ کی لانچ پارٹی رکھی تھی اس میں کافی زیادہ ٹک ٹوک سٹارز اور پاکستانی سٹارز آئے تھے سکندر بھی آئے تھے اور لیکن عبداللہ نہیں آئے تھے اگر لڑائی ہوئی بھی تھی تو اس میں سکندر کو نراز ہونا چاہیے تھا عبداللہ تو وہاں آئے ہی نہیں تھے تو عبداللہ کی کیوں نرازی ہوتی تو دوستو ایک بات تو کلیر ہوئی کہ ان کی فیصل کرشی کی نیو برینڈ کی آپننگ پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے وہاں پر ان کی فیصل کرشی کے ساتھ کوئی نرازی نہیں ہوئی ہے وہاں پر یہ خوشی خوشی گئے تھے جتنے بھی ٹک ٹوک سٹارز اور پاکستانی سٹارز وہاں سے خوشی خوشی واپس آئے ہیں اور عبداللہ وہاں نہیں تھے اس لئے عبداللہ کی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی اب بات کہتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شو میں ان کی لڑائی ہوئی تھی اور وہاں پر ان کی کچھ ٹیم میمبرز کے ساتھ نہیں بنتی اس لئے ان کو شو سے نکال دیا گیا ہے یا پھر انہیں شو چھوڑ دیا ہے اور ان کی جگہ نیو پلیئرز رکھ لئے ہیں جہاں تک نیو پلیئرز کی بات ہے نیو پلیئرز آ رہے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں عبداللہ اور سیکندر دونوں لائف آئے دونوں نے لائف آ کر بتایا کہ وہ خوشی رو پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے ہیں انہوں نے پہلے تو کلیئر کیا کہ لوگ کو فائن پلا رہے ہیں کہ ہماری لڑائی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری تمام میمبرز کے ساتھ صلاح ہے ہم میں بہت پیار ہے ہم میں بہت زیادہ فرینڈشپ ہے یہاں تک بات خوشی رو پاکستان میں نہ آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں لاہور گئے ہوئے ہیں کسی پروجیکٹ کو لے کر جیسے ہی ہم لاہور سے واپس کراچی جائیں گے تو ہم آپ کو خوشی رو پاکستان میں نظر آئیں گے اور ہم نے نہ تو شوڑا ہے نہ ہمیں نکالا گیا ہے آپ ہمیں واپس خوشی رو پاکستان کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ جان کر کیسا لگا کہ وہ خوشی رو پاکستان سے نہ تو نکالے گئے ہیں نہ انہوں نے چھوڑا ہے اور آپ کے پسندیدہ پلیئرز اور ڈانسر آپ کو واپس خوشی رو پاکستان میں نظر آنے والے ہیں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں زیور کیجئے گا ویڈیو پر سند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور ابھی تک جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ہار ویڈیو کا ناٹفیکشن آپ کو معاصل ہو سکے اپنے بہت سارے خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ